ان چیزوں کو پاکستانی یہ دیکھ لیں ان کا یہ بے روپ کہتے ہیں جی ہم مفاہمت کی بات کرتے ہیں اوہ بھئی آپ ہم سے تو سان سے چین رہے ہیں آپ ہمیں جینے نہیں دے رہے ہیں اوپر سے وہ جس کی شکل پہ جو ہیں اللہ نے لانت جو ہیں برسائی ہوئی ہے رانہ سنہ اولا وہ خان کی زندگی کے حوالے سے کیا لغویات بک رہا ہے پی ایم ایل ان کو سوچنا چاہیے نا یہ اپنے گھنڈے سڑک چاپ گھنڈے بٹائی ہوئے ہیں جب تک اے خان کی وجود سے آپ کو خطرہ ہے اس کے احمال جو ہیں وہ اس کی قبیش شکل پہ قندہ ہے آپ دو دیکھ لیں اس کی شکل کو اور ایسی زبان استعمال کرو گے رانہ تو تمہیں دس سے ضرب دیتے ہیں اسی طرح جواب ملے گا ہماری بھی کوشش ہونی چاہیے کہ اب عدالت کو کہیں کہ جی اب جتنی بات ہوئی ہیں اسی پہ اکتفا کر لیں اور فیصلہ دے دیں دوسری بات یہ ہے کہ میڈیا میں کچھ انکر حضرات جو ہیں مسلسل یہ خبریں پہلا رہے ہیں کہ پی ٹی آئی میں انتشار ہیں آج اتا تارڑ نے بھی بیان دیا ہے اور کہا ہے کہ گوھر صاحب کوئی اور بات کرتے ہیں اور میرا ذکر کیا ہے کہ میں کوئی اور بات کرتا ہوں ہم سب ایک ہی بات کرتے ہیں اور کوئی ہمارے درمیان اختلاف نہیں ہے ہم جب جل سے نکل آتے ہیں آپ موجود ہوتے ہیں ایک ساتھ کڑے ہو کے ایک ہی بیانیاں دیتے ہیں کوئی اختلاف نہیں ہے پاکستان تحریک انصاف متحد ہیں اپنے اندر کور کمیٹی میں ہم ایشوز پہ جب اختلاف رائے رکھتے ہیں تو وہ اختلاف رائے رکھتے ہیں تو اس اختلاف رائے کو جو ہیں آپ لوگ پارٹی کے اندر اختلاف قرار دیتے ہیں ہماری گزارش ہیں کل ایک صافی ہیں سینئر صافی ہیں ارشاد بٹی صاحب انہوں نے میرے حوالے سے کہا ہے کہ میں نے کور کمیٹی میں معافی مانگی اور میں نے فلان سے معافی مانگی یہ خبر کون دیتا ہے اور کیوں اس طرح بغیر تصدیق ہے وہ ایسے جہاں دیتا ایسے کریڈیبل صافی ایسی خبریں پہلا رہے ہیں نہ میں نے کسی سے معافی مانگی ہے کور کمیٹی میں نہ کسی اور سے معافی مانگی ہے اور ان کو ایسے خبریں پہلانے سے پریس کرنی چاہیے باقی جو ہیں ہم اپنی رائے کا اظہار کرتے ہیں ہماری رائے کے اظہار کو جو ہیں ہر ایشو پہ بعض اوقات تجابیز ہوتی ہیں بعض اوقات کمنٹس ہوتے ہیں اور ان کمنٹس کو جو ہیں پارٹی کا بیانیاں تصور نہ کیا جانا چاہیے باقی تیسی بات یہ ہیں کہ منڈیٹ کی چوری جو ہیں تحال جاری ہے اب پھر جو ہیں دوالکوں میں سن رہے ہیں کہ جی ریکاؤنڈ کا آڈر ہو گیا ہے اور اسی ریکاؤنڈ کے بہانے یعنی حادی کر رہے ہیں اتنا اندہ سمجھا ہیں ایک امیدوار آٹھ آزار تین سو پچھتر ووٹوں سے پاس ہوا ہیں حلف لیا ہے قومی اسمبلی میں اور اس کے بعد جو ہیں اس کے تیلے تو اسی ریٹرننگ افسر کے پاس ہے جس نے فارم فوٹی سیون بنائے ہیں انہوں نے تیلے کول کے ان کے متحدد پولنگ سٹیشنوں پہ ڈبل مہر لگا دیئے تاکہ اس کے ووٹ ریجیکٹ ہو جائے اور بعد میں ریکاؤنڈ کے نام پہ کہتے ہیں کہ جی آٹھ آزار تین سو کی لیڈ ہو بھی گئی ساڑھے تین ہزار کی اور لیڈ جو ہیں نون کی امیدوار کو دلا دیتے ہیں یہ پاکستانیوں کو دیکھنا چاہیے کہ یہ کتنا ظلم کر رہے ہیں اور کتنی جیل سازی سے یہ سیٹے آسل کر رہے ہیں اس کو کیا کہتے ہیں قانون کی زبان میں جیل سازی فراڈ چیٹنگ اسی پہ یہ حکومت بنی ہے جو حکومت دوکہ دہی کے بنیاد پہ بنی ہو وہ پاکستانیوں کی خدمت کرے گی ان کا کام یہ ہے اس لیے آئے ہیں کہ پاکستان کی خدمت کرے یہ دو قدعی جو ہیں یہ ہاربنجر ہیں نقیب ہیں قوم کے ساتھ بڑے دوکے کی انہوں نے بڑے ہاتھ مارنے ہیں جس طرح انہوں نے سولہ ماہ میں مارے اور آئندہ جو چند مہینوں میں پرائیوٹائزیشن کے نام پہ بہت بڑے فراڈ ہونے والے ہیں پاکستانی ائرلائن کو یہ پرائیوٹائز کرنے جا رہے ہیں کہ جی خسارے میں جا رہا ہے قوم کو یہ سوال کرنے کا حق ہے پی آئی اے کے فنڈز جو ہیں خرد بردوئے ہیں پی آئی اے کے جہاز خریدے گئے ہیں ایک جہاز بوئنگ ایک سو چالیس ملین ڈالر پہ بوئنگ کمپنی بیچتی ہے ہمارے پی آئی اے نے سات جہاز خریدے ایک سو اٹھتیس ملین ڈالر پہ ادائی کی گورنمنٹ نے کر دی بعد میں جب انہوں نے کہا جی کہ کاؤنڈ ڈاؤن دے بریک اپ دیں کہ کس انجن کے کتنے ہیں اندرونی سے کی کتنے تو بریک اپ میں پتا چلا کہ چالیس ملین ڈالر انہوں نے مینٹیننس قیمت میں رکھے ہیں تو پاکستان نے کہا کہ ہمارے پاس تو انجرین کا اپنا شعبہ ہے تو ہمیں مینٹیننس کے پیسے واپس کرو سات چارٹ دو سو اسی ملین ڈالر بوئنگ نے واپس کیے وہ پیسے پاکستان میں ابھی تک نہیں آئے ہیں کسی کے ذاتی ایکاؤنڈ میں آپ شور ایکاؤنڈ میں گئے ہیں اب کہتے ہیں پی آئی اے کو بیچو پرائیوڈائز کرو وہ پیسے کون نکلوائے گا اور یہ ایک نہیں اس طرح کئی ورداتیں ہوئی ہیں اب پرائیوڈائزیشن کے نام پہ ان قومی اساسوں کو بیچا جا رہا ہے پاکستانیوں کو ایڈوانس میں آگاہ کر رہے ہیں ایک اور بات آخری بات جو آپ کے ساتھ خان صاحب کی آزادی جو ہے وہ مسلسل روڑے اٹکا رہے ہیں اب جب یہ تینوں اپیلے رائب ہو گئی ہیں میچیور ہو گئی ہیں اور ان کو نظر آ رہا ہے کہ یہ سسٹین کرنے والی نہیں ہیں یہ ٹرائل دوسری طرف القادر یونیورسٹی کا کیس جو ہے اس کو ٹاپ گئر لگا دیا جج صاحب نے اور کل پھر اس میں سماعت ہے یعنی تمام اسلام آباد کی ماتات عدلیہ نے دیگر تمام کیسز چھوڑ کے خان صاحب کے کیسز پر فوکس کیا ہوا ہے خان صاحب کو سزائیں دلوانی ہیں تاکہ یہاں سے اگر خان بری ہوتا ہے تو یہ کور کیس میں ان کو سزا ہو جائے تاکہ وہ بدستور جیل کے اندر رکھا جا سکے اور آخری بات یہ ہے کہ یہ جو منڈیٹ چوری کیلئے ہمارے اتجاج ہے تیس مارچ کو اس میں ڈی سی نے یہ ریزن دیا ہے کہ سیکیورٹی تریٹ ہے تیس مارچ کو تو تیس مارچ کو اسے نہیں دی جا سکتی اب تیس مارچ کو بھی یہی کرتا ہے